السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج ہم سور فاتحہ یعنی جس کو الحمد شریف کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے باہی اور بہن کہ ان کو سور فاتحہ صحیح سے یاد بھی نہیں ہیں اور سور فاتحہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے اور نماز کے اندر بھی سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھیں جانے والی صورت ہے تو وہ یہی سور فاتحہ ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ الفاتحة جس نے سور فاتحہ کو نہیں پڑا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو سور فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے سور فاتحہ میں تو نماز میں کوتاہی آجاتی ہے ثواب میں کمی آجاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سور فاتحہ کو دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں سور فاتحہ کا مطلب یاد نہیں ہوگا اس کا ترجمہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آنا چاہیے تو آج میں آپ کو سور فاتحہ پڑھ کر بھی سناوں گا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سناوں گا آئیے سب سے پہلے ہم سور فاتحہ کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے آپ اس کو خوب اچھی طرح سے سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگ عالمین پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمیں پڑھنا ہے عالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم و لگوالین آمین یہ ہو گیا سور فاتحہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ جب ہمیں ترجمہ معلوم ہوگا تو ہمیں نماز پڑھنے میں بہت مزا آئے گا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تمام عالموں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم رحم کرنے والا ہے رحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن کا مالک ہے اس دن کوئی نہیں بول پائے گا صرف وہی مالک ہے ایہاک نعبود و ایہاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں کتنی پیاری بات ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا یہ معنی ہے تو ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا اور ہمارا نمازوں میں دل لگے گا اسی طرح سے آگے والی آیت اہدین السراط المستقیم یہ بہترین دعا ہے اس کا معنی ہے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اے اللہ ہم کو سراط مستقیم پر چلا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام نازل کیا اکرام نازل کیا اپنی نعمتیں نازل کی غیر المغزوب علیہم ولواللین نہ کہ ان لوگوں پر جس پر تیرا غزب نازل ہوا تو یہ ہے سور فاتحہ کا ترجمہ اس لئے میرے عزیز بھائیوں و بہنوں ہمیں سور فاتحہ کو صحیح سے یاد کرنا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں بیٹھانا چاہیے تاکہ ہمارا نماز میں دل لگنے لگے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ